اسلام علیکم دوستو امید کرداؤں آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ڈاکٹر سلمان احمد خان ہے بی بی ایس کا سٹوڈنٹ رو میں ڈاکٹر محمد صلی اللہ کے ریکویسٹ پر آپ کیلئے امڈیکیٹ کی گائیڈنس کے حوالے سے یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں تو ہم اس میں یہ کریں گے کہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے امڈیکیٹ سے پہلے کیا کرنا ہے امڈیکیٹ کی صبح کیا کرنے ہے امڈیکیٹ کی سینٹر میں جا کر آپ نے کرنا کیا ہے تو سٹارٹ لیتے ہیں کہ امڈیکیٹ سے سب سے پہلے دو یا تین دن پہلے آپ نے جو آپ نے یہ سینٹر چوس کیا ہے وہاں پر آپ نے جانا ہے وہاں پر سینٹر آپ نے معلوم کرنا ہے اس کا فائدہ یہ رہے گا کہ آپ سینٹر میں جائیں گے تو جب آپ سینٹر میں جائیں گے ٹیسٹ کے صبح تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں رہے گیا کیونکہ آپ نے پہلے سے ہی جو آپ کا سینٹر ہے وہ دیکھ لیا ہوگا تو اس سے آپ کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی اور وہ جگہ آپ کو نئی دکھائی نہیں دے گی دوسرا آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو انڈیکیٹ کی نائٹ ہوتی ہے جو صبح آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے اس ٹائم آپ نے سات سے آٹھ گھنٹے تک منیمم نیند پوری کرنی ہے پھر آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے نماز پڑھنی ہے نماز کے بعد آپ نے ٹیک طرح سے ناشتہ کرنا ہے ناشتہ کرنے کے بعد آپ نے جوس اور کچھ سویٹ وغیرہ لینے ہیں تاکہ ٹیسٹ کے دوران آپ اس کو کا سکے پھر آپ نے ایک گھنٹہ پہلے جانا ہے سینٹر تک پہنچنا ہے اس کا پائدہ یہ رہے گا کہ آپ کے جو سارے ڈاکومنٹس وغیرہ لینے بھی ہاپنے ہیں جو وہاں پر آپ کی پاس ریکوارڈ منٹ ڈاکومنٹس ریکوارڈ ڈاکومنٹس اور جو سلپ پر لگے ہوں گے اس کو اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں ایک گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے اپنے سینٹر میں پھر آپ نے سینٹر میں انٹر ہو کر ہی آپ وہاں پر جائیں گے اپنے رون نمبر کے رو میں آپ کا جو سپیسپک رون نمبر ہے وہاں پر لکھا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت اکثر سٹوڈنٹ ہوں گے وہ ٹینشن لے رہے ہوں گے ڈیپریشن میں ہوں گے آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینے کوئی ڈیپریشن نہیں لینے اللہ پر یقین رکھنا ہے خود پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا ہے پھر آپ نے وہاں پر جا کر آپ کی پاس دو یا تین پن اور پینسل وغیرہ اور دو مارکر ایکسٹرا ہونے چاہیے مارکر جو آپ کے پاس جو مارکر ہو گئے اس کا پائدہ یہ رہے گا کہ آپ جب اب انہیں امسیکیوز کے سرکل فل کریں گے پین سے تو اس سے آپ کے ٹائم ویسٹ ہوگا لیکن اگر مارکر سے آپ ایک بار بھی شیٹ کرے گے اس سرکل کو تو آپ کا ٹائم کافی بچ جائے گا آپ کی یہ آپ کو ملیں گے دو سب امسیکیوز جو آر ٹائم ہوگا دو سب دس منٹ تو آپ نے کوئی ٹائم نہیں جائے کوئی پریشان نہیں ہونا کیونکہ دو سب دس منٹ بہت زیادہ ہوتے دو سب امسیکیوز حال کرنے کے لئے تو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ آپ کو جب ایکسٹر جو آپ کے بابل شیٹ اور کوسٹن پیپر دیا جائے تو آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے رول نمبر نکلا ہے اپنا اس کی اوپر بابل شیٹ کی اوپر بھی اور کوسٹن پیپر کی اوپر بھی پہلے اور آپ نے سٹارٹ اس طرح لینے جو آپ کو ٹھیک طرح سے آتی ہو جس طرح کی بائیالوجی ہو گئی کیمیسٹری، فیزیکس، انگلیش یا لاجیکل ریزنگ جو چیز آپ کو اچھی طریفے سے آتی ہو اس کو کرنا ہے اس کے جو سیکنڈ سٹیچ پر آپ کو ٹھیک طرح سے آتی ہو اس کو کرنا ہے اور اسی طرح آگے جانا ہے پھر آپ نے ٹائم منیجمنٹ کا فیال رکھنا ہے کیونکہ آپ کے ایم سی کیوز دو سو ہوں گے اور آپ کو ٹائم ملے گا دو سو دس منٹ تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ دو سو دس منٹ آپ کے لئے بہت سا زیادہ ہوتے ہیں بائیالوجی کے ایم سی کیوز آپ نے جلدی پر فارم کرنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جلدی بھی ہوتے ہیں تھوڑے آسان بھی رہتے ہیں تو آپ کو کافی ٹائم ملے گا تو آپ نے پھر آپ کو جم ایم سی کیوز مل جائے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ قویسٹن پیپر پر آپ نے پینسل اٹھانی ہوں اور اس کے ساتھ ایک ایریزر لینا ہے تو آپ کے پاس جو دو اپشن آئیں گے وہ بالکل ان کے ساتھ جو آپ کا قویسٹن ہوئے اس کے ساتھ compare نہیں کہے گی تو آپ نے ان کے سامنے پینسل سے چھوٹا سا cross لگایا ہے اب آپ کے پاس رہتے ہیں دو اپشن تو دو اپشن میں آپ کے پاس پیپٹی پیپٹی چانسز ہوں گے کہ آپ ٹیک لگائے یا غلط لگائے اگر آپ ٹک کریں گے تو پھر بھی آپ کے پاس پیپٹی پرسانٹ چانسز ہے کہ آپ ٹک کر سکے ٹک آپ نے جب ایک پہلے دفعہ پہ ٹک پر فارم کیے سارے تو آپ نے پینسل سے لگائے ٹک ہے پھر آپ نے دوبارہ ہوا ہے انہوں ٹک پر آنا ہے دوبارہ اس طرح آنا ہے کہ آپ کے پاس جو مارکر ہوگا اس مارکر سے آپ نے ببلشیٹ میں ان کو شیٹ کرنا ہے ٹک ہے تو دوبارہ آنے کا فائدہ یہ ہوگا اگر پہلے دفعہ آپ آئے ہیں اگر ایک 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 ذہن میں نہیں تا آپ کا تو دوبارہ چانسز ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ذہن میں آ چکا ہوگا آخر میں آپ کیا کروں گے کہ سارے ایم سی کیوز پر فارم کرنے کے بعد آپ کا جو ببلشیٹ ہوگا اس پر جو شیرڈ ایم سی کیوز ہوں گے سارے ساروں کو آپ نے ایک بار کاؤنٹ کرنا ہے اس کا فائدہ یہ رہے گا کہ جو ایک دو ایم سی کیوز ہو سکتا ہے چانسز چانسز ہو سکتا ہے کہ آپ سے ایک دو ایم سی کیوز رہ گئے ہوں گے تو وہ بھی آپ کی کور ہو جائیں گے سب کچھ پر کور کرنے کے بعد آپ نے ایک دو آپ نے رول نمبر چیک کرنا ہے ٹھیک ہے رول نمبر چیک کریں گے دوبارہ اور اپنا جو اگر ٹائم رہتا ہے تو آپ دوبارہ سے روائز کریں اگر نہیں تو آپ اپنا جو پیپر اور ببلشیٹ ہوں گے ان کو ہاتھ میں تمہا دیں پیپر دینے کے بعد آپ نے اللہ پر مروسہ رکھنا ہے خود پر یقین رکھنی ہے جتنے مہنیات آپ نے کیا ہے اس کی مطابقیں انشاءاللہ آپ کو مارکس ملیں گے اگر ویڈیو میں ہم سے کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کوئیسٹن کر سکتے ہیں ہمارے دعایں آپ کے ساتھ ہیں خدا حافظ